دلی میں کیبنیٹ منتری رنجیت سنگھ چوٹالا کے ساتھ جنتہ ٹی وی نے خاص بات چیت کی ہے اور اس دوران انہوں نے ایس وائل کے مددے سے لے کر خود کے لوگ سبھات چناؤ لڑنے کو لے کر بات کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہریانہ کے بجلی منتری رنجیت سنگھ چوٹالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے آنے والے سمیہ میں سردیوں کا موسم دیکھنے کو ملتا ہے نظر آئے گا سر لگاتا ہے ہم دیکھتے کہ جب بھی سردیوں کا موسم آتا ہے جو دلی سرکار ہے ہریانہ سرکار ہے آپ اس میں پرالی کو لے کر ایک بیواج دیکھنے کو ملتا ہے نظر آتا ہے اس بار ہریانہ سرکار کی خاص طور پر بات کرے تو سر کس طرح کی کیوجنا جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے نظر آئے گی دیکھیں پولیشن تو پوری دنیا میں ایک پروبلم ہے بڑھتا جا رہا ہے دلی میں زیادہ بڑھ گیا کیونکہ ہریانہ پنجاب میں پرالی کا ایریا ہے آپ ویسٹرن یو پی بھی کہتے ہیں میریٹ اور آپ کا گازی آوادی علاقہ بھی موثرا تک ہوئی ہے اس ایریا کا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ وہ دھوان آکے دلی میں جاتا ہے دلی نیشنل کیپٹل ہے ایک بار سپریم کورٹ کے ایک عونیول دد صاحب کا بھی ایک دن آیا تھا کہ میرے گرینڈ سن کو بھی سانچ لینے میں دیکھتا تھا پولیشن کا ریٹ ایسا بڑھ گیا تو انجی ٹیو کی گائیڈ لینڈز ہے اس کر کے ہمارے سی ایم صاحب نے یہ کرا کہ اس کو ہم کم سے کم ارحیانہ تین طرف لگتا ہے ہم اسے کریں گے تو کافی ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے ایک ہائی پاورڈ پٹریش کمیٹی بلائی جس میں بیڈرز ولائے کہ ہم پرالی دینا چاہ رہے ہیں کسان کو ایک اماؤنٹ سٹنٹ ہے وہاں کہ پچیس سو رفیہ پر ریکرڈ ہم کسان کو دیں گے کسان اس بات سے کھولا ہو گیا کہ اسے اتنا لادلی ہینسم پیسہ مل رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ میں جراؤں کیوں جب آپ نے آپی اور سرکار نے ایک ٹھیک ادار کو دے دیا جو وہاں سے کٹ کے اس کے پیلٹس بنا کے تھرمل کو سپلائی کھا دے گا ہمارے اپنے تھرمل جو کوئلہ استعمال کرتے ہیں کوئلے کی جگہ وہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گا تو جتنے تھرمل ہیں آپ کا جھاڑلی میں ہیں یمنا نگر میں ہیں اسار میں کھیدر ہے اور پانی پت میں ہیں یمنا نگر میں ہیں ان سب تھرمل ایریہ کا وہ ایریہ بان دیا گیا اس ایریہ کا اتنی باؤنڈی تک کا اس میں جائے گا اس میں جائے گا اور وہ اسے سب بھیج رہا ہے تو اب یہ دو تین مہینے جنتے لے گا اس میں یہ ہو جائے گا سر اس کے علاوہ ہم نے ایک دیکھا کہ سپریم کورٹ کا اہم نینڈ نے آیا پنجاب سرکار کو بھی کہا کہ جو ایس وائل ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں قدم جو ہے آگے بڑھائے جانے چاہیے ہم نے دیکھا کہ ہریانہ کے مکہ منتری نے بھی ایک پتر جو ہے پنجاب کے مکہ منتری کو لکھا کس طریقے سے اس پوری ڈیولپمنٹ کو سر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ٹیبل ٹوک کے ذریعے مسئلہ جو ہے سلسطہ و نظر آ سکتے ہیں دیکھیں میں پولٹیکل سائنس کا سٹوڈن رہا ہوں پوری دیش کا جو ہمارا کانسٹیپٹیشن ہے وہ گھن لینڈ کا تو کنمنشن پہ ہمارا فلیکشیبل ریڈیڈ دونوں ہیں اس میں تینوں انگ ایکولی برابر ہیں ایک دوسرے کے بینہ سب حضور ہے سپریم کورٹ جب کئی باد بھی باد ہو جائے اس کا فیصلہ نہیں ہوگی تو کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے سپریم کورٹ سب سے بڑا ہے اس کے فیصلے کو آج تک تو کسی نے ٹالا نہیں ٹال سکتا ہے سپریم کورٹ بھگوان کے بعد دوسرا ہے اگر کسی آدمی کے فیصلہ کر دے تو پرماتمہ بچا سکتا ہے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا انہوں نے کر دیا تو ماننا پڑے گا تامیل نادو اور کناڈر کا معاملہ تھا کاویری کا تھا وہ انہوں نے فیصلہ کر آ تو انہیں ماننا پڑا وہ ایمپلیمنٹ ہو گیا نیشنل دریہ ہیں پانی تو نیشنل سمپتی ہے برسات ہوگی پاڑوں سے پانی اتر کے نیچے کہ کل کوئی ہمارچل والے کہہ دیں ہم پانی دیں گے نہیں تو کسی کی وہ نہیں ہے تو راستری اپروپٹی ہے فیصلہ ہو گیا اسے ماننا پڑے گا اور نہیں مانے گا تو سپریم کورٹ ایکشن لے گا پنجاب کے اپنے ان کے ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کی اپنے جوڈیشل سسٹرم ہے ان کے اپنے لائیرز ہیں انہیں ان کے اہل آر ہیں وہ انہیں سلا دیں گے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کبھی ٹالہ انجازتہ ماننا پڑے گا ایک آدم اینا آگے پیچھے ہو جائے گا پر یہ ایمپلیمنٹ ہوگا سر پنجاب کا ہمیشہ اسٹینڈ یہی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ پہلے پانی جادہ تھا پانی جو ہے اس طرح کی کستیتی نہیں ہے لیکن ہریانہ سرکر کہتی ہے کہ پہلے نہر جو ہے بنوالی جائے پانی کا بٹوارہ تو ٹرمینل جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا دیکھئے جب بھی گھر میں بٹوارہ ہوتا ہے نا تو گاڑییں بھی بڑھتی ہیں گھر کے پلوٹ کو بھی کٹا باتی ہوتی ہے تو پانی کا دریہ ہے نیشنل شاہ کمیشن کا فیصلہ ہے اسی نتائے کرا کہ پنجاب یہ بنے گا ہریانہ یہ باونڈری بنی باونڈری ہوگی انہوں نے نیشنل کپٹل کا فیصلہ کرا وہ بھی ہوا انہوں نے پوری پروپٹی کو بانٹا وہ بھی بانٹا تو پانی بھی اس میں ایکیش ہوتا بٹے گا سب ہے پانی ہے اس کو سپریم گورٹ جانتا ہے پنجاب ہی جانتا ہے دینا پڑے گا سر اس کے علاوہ اگر پولٹیکل پریشن کی بات کرے سر ہم دیکھنے کی لگاتار ہریانہ میں کانگریس کی کس طرح کی کستیتی ہے پور مکھے منطری بپیندر سنگھ اڈا کا ایک بیان آتا ہے چار ڈپٹی سی ایم جو ہے سرکار آنے پر بنانے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے خیر میں اس معاملے میں رندیب سلجہ والا رسیل جا جی زیادہ بڑی آجواب دیں گے ان کے پارٹی کا معاملہ ہے بپیندر سنگھ اڈا میرے دوست ہیں اور بہت سلجے ہوئے ہیں بہت لمبے پارٹیہ میں ٹیٹین ان کا ریکارڈ رہا ہے دس سال چیف نیسر رہے ہیں وہ بھی برابر کی پوزشن ہوتی ہے ایک اس بیان کو میں بہت سلجہ بیان نہیں مانتا چار ڈپٹی چیف نیسر بنیں گے تو پھر چیف نیسر کیا کریں گے اگر آپ کسی کو ڈپٹی چیف نیسر بنانے ہیں تو اسے سیویل ایوییشن تھوڑے دیں گے اس کو چار چار پانچ پانچ میں ایک مین دینے پڑے گے اس میں بھی جگڑے ہوں گے کہ یہ ایکسائز میں میں لوں گا اگری کلچر میں لوں گا فائنانس میں لوں گا پاور میں لوں گا تو کس کس کو دیں گے ریونیو کوئی مانگے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجاک ہوگا اس سے انسٹیبلٹی کا ایک دور آئے گا سر ایک آپ کی اگر پارٹی کی بات کرے آپ چھو کی نردلیا لڑتے ہیں بی جے پی جے جے پی گڑھ بندن کی بات کرے اس کو لے کر چودری بریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر ساتھ جو ہے ایسے ہی چلتا رہا ویدان سپاہ چناؤ تک یا پھر چناؤ تک تو وہ جو ہے ساتھ رہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے سر دیکھیں جو بریندر سنگھ کا اپنا فیصلہ ہے وہ میرے سے زیادہ سلجی ہوئے ہیں انہوں نے کچھ سوچ کے کہا ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ جب جو فیصلہ ہوا ہے جے جے پی کے گھٹ بندن کا یہ ہوا ہے آمی چھا جی کے لیول پہ یہ نڈا صاحب کے لیول پہ یہ مکہ منتری جی کے لیول پہ یہ ان دونوں تینوں کے بیچ میں بات چیت ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے کسی نے چو بریندر سنگھ کو کہا ہے کہ پیسہ بیان دے دیں تو ان کی بات میں کوئی دم ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے کے فیصلے میں یہ میں اور چو بریندر سنگھ ڈیسائیڈ کریں گے یہ تو ان کی فیصلے ہیں اور وہی کریں گے ہم اس میں اتھورائز نہیں ہیں ہاں یہ ان کا اپنی بات ضرور ہے کہ وہ نہیں اگر لگ ہوا تو وہ کہتے ہیں میں پارٹی میں نہیں روں گا ان کا اپنا فیصلہ وہ رہے نہیں رہے ان کا اپنا فیصلہ میں تو چاہوں گا پارٹی میں رہنے چاہیے سر آپ کے فیصلے کی ہم بات کرے لوگ سبا چناؤ کے سندر میں کس طریقے سے تیاری ہے یا پھر کیا روپ ریکھا رہے گی یا پھر کس طرح کی کی سوچ لوگ سبا چناؤ کے سندر میں آپ رکھ رہے ہیں سر میں ابھی انڈیپینڈنٹ تو ٹیکنکلی بی جے پی کو چوہے نہیں کر سکتا پہلا آدم جس نے بی جے پی کو آکے سپورٹ کرا انکنڈیشنل سپورٹ دی تھی اب میرا اپنا آج تو انڈیپینڈنٹ تو کوئی چناؤ لڑنے کا من نہیں ہے لوگ سبا کا ویدان سبا تو لڑ سکتا ہوں پر پہلے بھی لڑا ہوں پر لوگ سبا کا تو آج کے دن اگر ہر جانا میں کوئی فیوچر ہے تو یا بی جے پی کا ہے یا کانگریس کا ہے دو ہی پارٹی میں فائٹ رہ گئے اس میں کوئی تیسری آدمی کا کوئی چناؤ لڑنا بڑیا بنتا نہیں میرا کوئی من نہیں آوی اگر کوئی بی جے پی نے مجھے کہا اور یہ سمجھا کہ میں یہاں کانڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں وہ کہیں گے تو پھر ضرور کھلے من سے سوچو سر کوئی اسپیسیفک سیٹ کی بات کرے جو ہے ان کو لے کر آپ جو ہے ویچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہیں اگر وہ لڑھائیں گے سیٹ سا ریزر پھر ہی سارا اگلی شیٹ بنتی ہے ہی سارا اگر وہ کہیں گے تو لڑ لوں گا بہت بہت شکریہ سر کیبنیٹ منطری رنجیت سنگھ چوٹالا تھے جنتا ٹی وی سے تمام مسئلوں کو لے کر خاص باتچیت کر رہے تھے کیمرمن ستیندر کمار کے ساتھ اس پر شرما جنتا ٹی وی دلی